آپ سب کو نیا سال مبارک ہو دلی دعا ہے کہ آپ مشکلات سے دور رہیں صحت مند رہیں اور آپ کی جو نیک خواہشات ہیں اپنے بارے میں اپنی اولاد کے بارے میں اپنے رشتداروں کے بارے میں اپنے ہمسائیوں کے بارے میں اپنے ملک کے بارے میں وہ اللہ پوری کرے اور یہ بھی ہماری دعا ہے کہ جو مسائب کامبار اس ملک کی کمر پر لاد دیا گیا ہے اللہ اس کو کم کریں اور ہدایت دے ان لوگوں کو جو ملک کو مختلف تجربات کی بھیند چڑھاتے رہتے ہیں آپ کے سوال ہیں ہمارے جواب پوچھیں طلعب بھائی اکیل بات کر رہا ہوں لندن سے میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ اسٹیبلشمنٹ کی یہ لمبی چوڑی تعریف کرتے ہیں آپ کا نہیں خیال کہ یہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے مترادف ہے کام از کام پاکستان جیسے ملک میں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی تعریف نہیں ہے پاکستان جیسے ملک میں یہ دس پندرہ لوگ ہیں جو پاکستان کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں سیاہ سفید کے مالک ہیں دن اور رات کے مالک ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں ہے باقی جو اور دوسرے لوگ ہیں ان کی کیا وقات یا بیورکریسی ہے ان کی کیا وقات ان کو تو بعد میں ساتھ ملایا جاتا ہے بندوق کے ذریعے لالج کے ذریعے پلاڑ دے کر ایکسٹینشنوں کا لالج دے کر نوکریوں کا لالج دے کر پیسے دے کر ان کو ساتھ بنایا جاتا ہے یہ بینیفیشری ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں ہے آپ مشرف کا مارشلہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ جنرل زیادہ کا دیکھ لیں آپ یہ پچھلے پانچ سال کی جو سادشیوں ہی ہیں الیکٹر گورنمنٹ کے خلاف وہ دیکھ لیں جی بڑا آپ نے سخت اور سیدھا سوال کیا بڑی اچھی بات ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کنفیجن پھیلتی ہے میں اس کو ایک اور نام دوں گا میں اس کو کمپلیکسٹی کا نام دوں گا کنفیجن کا نام نہیں دوں گا اتنا سادہ نظام نہیں ہے جتنا ہم بیان کرتے ہیں آپ صحیح کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے اندر انٹیلیجنس کے ادارے ہیں یا فوج کا ادارہ ہے کیونکہ ان کا سیاسی کردار رہا ہے تو ان کا وزن جو ہے وہ ان کے آئینی جو دیفائن کردار سے کہیں زیادہ ہے اور وزن کو استعمال بھی کرتے ہیں انٹیرم منسٹر کے بیانات آپ کے سامنے ہیں اب اس کے بعد تو گنجائش نہیں رہ جاتی سپیکولیٹ کرنے کی آپ کے سامنے ہیں لیکن یہ اکیلے کام نہیں ہوتا اس کے اندر لوگ حصہ ڈالتے ہیں آپ نے خود آخر میں فرمایا ساتھ ملا لیتے ہیں دوسروں کو لیگل اور اللیگل نیت سے ساتھ ملا لیتے ہیں اللیگل اور لیگل نیت سے ساتھ ملانے والے جو پارٹنرز ہیں وہ بہت سے ہیں ان پارٹنرز کو سمجھے بغیر آپ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں سمجھ سکتے پاکستان میں میری صرف گزارشی ہے تو ہم عموماً کوششیں کرتے ہیں کہ جو بنیادی حقائق ہیں ان سے نظر ہٹائے بغیر جو زیادہ تھوڑا سی کمپلیکسٹی والے ایشوز ہیں ان کو ریز کیا جاتے ہیں تو میں خلال میں اسٹیبلشمنٹ اب وقت آ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو آپ صحیح طریقے سے سمجھیں کہ وہ کام کس طریقے سے کرتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنی بڑی جماعت جو ہے جو طاقت کے اندر ہے وہ بس ویسی ساتھ مل گئی ہے یا ایسے بڑے بڑے فیصلے جنہوں نے اس ملک کی تاریخ بدل دی وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں یہ میڈیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے یہ ویسے ہی ہو جاتا ہے یہ گروپس بنتے ہیں یہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں یہ بزنس کمیونٹی ساتھ ملتی ہے یہ ویسے ہی ہو جاتی ہے یہ بیوروکریسی جو کام کرتی ہے یہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں یہ ویسے نہیں ہوتے یہ حصے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے تو میری تو گزارش یہ ہے کہ جس کو آپ کنفیوشن کہتے ہیں یہ کمپلیکسٹی کو انٹریڈیوز کروانے کا مترادف ہے اس کے بعد ذرا مشکل ہو جاتا ہے عام معاملات کو عام انداز سے سمجھنا ہے کیونکہ آپ کے سن میں تین چار اور چیزیں آ جاتی ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کنفیوشن ہوتی ہے لیکن اس کا تعلق اس کمپلیکس سیچویشن سے ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے گرد گھومتی دو ٹاپکس پہ آپ سے بات کرنی ہے ایک جو شیخ رشید صاحب کا بیانہ ہے کہ ادارے بیس سال کی پولیسیز بناتے ہیں اور ابھی تک کسی نے امران خان کے سر سے ہاتھ نہیں اٹھایا تو نو ڈاؤٹ کہ سب کو پتا ہے کہ پولیسیز کام بنتی ہیں کون پاور میں لاتا ہے کون پاور سے باہر لے کے جاتا ہے تو لیکن کسی نے اتنا برملہ اور اوپن لی اس کا اظہار نہیں کیا تھا تو جس طرح شیخ رشید صاحب نے یہ سارا خیر صاحب تو نہیں شیخ رشید نے جو جس طرح اس کا اظہار کیا ہے تو یہ ایک اداروں کے لیے ایک انسلٹنگ میسج نہیں ہے کہ ان کو انہوں نے سر بزار ان کا نام لے کے ان کے لیے رسوائی کا ایک ایلیمنٹ پیدا کیا ہے تو دوسرا جو آپ چیر میں نیپ کا ذکر کر رہے ہیں یہ سارے جو ہیں ساکم نصار یہ تو ایک ساکم نصار ہو گئے یا جو بھی ہو گا یہ ایک ڈرامیٹک ہے میرے خال میں سب سے بہترین جو بندہ ہے وہ اگر یہ چاہیں تو فیصل وادہ سے بہترین وفادار اس سے بہترین وفادار آدمی تو چیر میں نیپ کے لیے کوئی ہوئی نہیں سکتا جو چاہیں کروائی جائیں جس سے چاہیں مخالفین کو لگوائے جائیں یہ دو معاملات میں مجھے آپ کے مہرانہ رائے چاہیے بہت شکریہ ابھی پہلے سوال کے جوابے میں نے شیخ رشی صاحب کے بیان کا ذکر کیا کوئی اس میں انسلٹنگ میسج کیا ہے شیخ رشی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کون سی غلط بات کی ہے میں تو صحیح بات کر رہا ہوں اور اگر کبھی ان میں یہ تڑا جائے تو وہ بتا بھی سکتے ہیں اپنے تجربات کی بنیاد کی اوپر ان کا اپنا تجربہ کیا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور آج کل تو کون سے چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے پاکستان میں کچھ نہیں چھپا ہوا پاکستان میں اگر ہم آنکھیں بند کر کے پرے دیکھنے لگ جائیں یا دوسروں کی آنکھوں پر پٹی باندھیں یا دوسروں کے موں بند کر دیں اور یہ خیال اپنے ذہن میں لائیں کیونکہ ہم نے اردگد خاموشی پیدا کر لی ہے لہٰذا حالات تبدیل ہو گئے ہیں تو ہم احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ بادشاہ سلامت کی جسم پر کتنے کپڑے ہیں اب تو کسی بچے کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سوشل میڈیا کا ہر اکاؤنٹ جو ہے وہ اس بچے کی ماند ہے جو کسی نہ کسی انداز میں بھونڈے انداز میں مبالغے کے ساتھ بسا اوقات آمیزش کے ساتھ بسا اوقات صریح طریقے سے بتا دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت کی کیا حالت ہے تو بلکل شیخ رشید نے جو کہا ہے اس کو انہوں نے واپس بھی نہیں لیا تو ظاہر ہے نہیں انہوں نے انسلٹ سمجھا ہوگا تب ہی تو شیخ رشید صاحب کا بیان حضم ہو گئے دوسری بات یہ ہے کہ فیصل وابڑا بہترین آدمی ہے بلکل ہو سکتے ہیں فیصل وابڑا صاحب ہر کام کے لئے حاضر ہیں بلکل نیپ چیرمن ان کو بنا دینے چھئے اس طرح کے اور بھی چار پانچ لوگ ہیں ان کو فیروغ نسم کو بھی بنا سکتے ہیں اور بھی تین چار لوگ ہیں بلکل بنایا جا سکتے ہیں میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی میان آواز شریف جب بھی سوشل میڈیا پر ایڈرس کرتے ہیں تو ان کے جو فریم ہے اس کے اندر عصاق دار صاحب امون موجود ہوتے ہیں اور تھوڑا اوٹ ان کی جو ٹاکس ہوتے ہیں اس کا حصہ ہوتے ہیں تو یہ پڑے پلیزنٹلی اچھا لگتا ہے اس کی ریزن کیا ہے اچھا یہ ویسا مجھے بھی نہیں سمجھ آتا کہ عصاق دار صاحب کیوں بیٹھے ہوتے ہیں پیچھے اور مسکر آ رہے ہوتے ہیں ایک وہ روایت ہے کہ چونکہ سارے وہاں پر کٹھے رہتے ہیں تو پارٹی کا جو مرکز ہیں وہ مرکز جن شخصیات کے گھومتا ہے وہ فریم کے اندر ہونی چاہیے اور یہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بھی ایک فرد بول رہا ہوتا ہے چار اس کے گرد کھڑے ہوتے ہیں تو ایک میرے خان میں روایت ہے جس کو وہ لے کے چل رہے ہیں اور یہ خیرن عصاق دار صاحب مرکزی کردار ہے اور میہم محمد نواز شریف کی کوئی نیگوشیشن یا کوئی بات چیز ان کی غیر موجودگی میں نہیں ہوتی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کور کمیٹی کی کور کا حصہ ہے تو اس ویسے بھی فریم میں ہوتے ہیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ عصاق دار صاحب وہ ابھی بھی متحرک ہیں لیکن ہر فریم میں کیوں موجود ہوتے ہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے ان کو ہونا چاہیے ہیں نہیں اب یہ ججمنٹ کال ہے میرا تو خیال ہے جو پریس کانفرنس کر رہا ہوتا صرف اسی کو کرنی چاہیے باقی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب اس کے بغیر فریم خالی لگتے ہیں جب تک کوئی اور چار پانچ لوگ ارد گردنا کھڑے ہوں لیکن عصاق دار صاحب اس قسم کے نہیں ہے کہ جو صرف چیرہ دکھانے کے لیے فریم کے اندر موجود ہو تو میرے خال میں پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ ہم اکٹھیں اور اکٹھی کنسلٹیشن کر رہے ہیں اور اکٹھا پارٹی کو منیج کر رہے ہیں شاہ صاحب شاہد بور رہا ہوں فیصل آباد سے شاہ صاحب آج کل نواز شریف صاحب کی واپسی کی جو باتیں ہو رہی ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی جو باتیں ہو رہی ہیں تو اس سلسلے میں ارد یہ ہے کہ انیس سو اکٹر میں شیخ مجیبر رحمان صاحب جو عوام کے الیکٹ تھے ان کو اقتدار دینا گوارہ نہیں کیا تھا اور تھا ایک بھاری نقصان کر لیا تھا تو کیا اب اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے نقصانات کو ادراک کرے گی میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہوگا نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈیل دیں گے ہوگی اللہ نہ کرے جی ایسے حالات پیدا ہوں نئے سال کا آغاز ہمیں تمام مشکلات کے باوجود امید کے ساتھ کرنا چاہیے یہ ضرور ہے کہ جب آپ سیاسی حقوق کے لیے رستہ نہیں دیتے تو سیاسی حقوق والنس کی صورت میں سامنے آتے ہیں والنس جو ہے وہ زبان کا والنس بھی ہو سکتا ہے والنس جو ہے وہ احتجاج کا والنس بھی ہو سکتا ہے اجتناب برتنا چاہیے میں نے تو اس پلیٹ فارم سے کبھی یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو ہتھے سے اکھڑ جانا چاہیے ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جمہوری حدوں کے اندر رہتے ہوئے آپ احتجاج کر سکتے ہیں انہی حدوں کے مطابق چلیں لیکن جمہوری حدوں کو جب پھلانگا جاتا ہے تو پھر بعض چیزیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے ان کو روکنے کے لیے سٹریٹیجی بنانی چاہیے تو اللہ نہ کرے ایسے حالات کبھی بھی پیدا ہوں پاکستان میں یہ ہماری پیری سرزمین ہے یہیں پر ہم نے اپنے اپنے زنگی کا آغاز کیا اور یہیں پر ہم نے دفن بھی ہونا ہے تو اس سرزمین کی اوپر کوئی آنچ نہ آیا ہماری تو یہ دعا ہے لیکن سیاسی طور پر اگر آپ سپیس نہیں کر رہے گے تو پھر جو تربلنس ہے جو ارتعاش ہے جو تلاتم ہے جو ہنگامہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا یہ اگر اس سال میں سمجھ آ جائے نا اسٹیبلشمنٹ کو تو حالات بدل سکتے ہیں پاکستان میں یہ جو آپ ابھی آپ کا میں نے وی لاغ دیکھا جو ہمارا نیا بل آ رہا ہے ان کا منی بجٹ اس میں جو جتنے اختیارات ہیں یہ انہوں نے دے دیئے ہیں سٹیٹ بینک کو تو اس کو آپ بلیم کریں گے عمران خان کو کہ یہ عمران خان کروا رہا ہے کروا تو کوئی اور رہا ہے نا اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے ایک بات جسٹو بی ان ڈیبلز ایڈوکیٹ وٹس یو پوائنٹ اب اس میں جی جب ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہر کام ہم نہیں کرواتے یہ خود بھی کچھ کام کرتے ہیں جب ہم حکومت والوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں کرواتے یہ تو پرانی حکومتیں جو کر گئی ہیں جب ان کو بتاتے ہیں کہ چار سال سے تو آپ حکومت ہے تو آپ کی اپنی حکومت پرانی ہو گئی ہے تو آپ کی اپنی حکومت جب پرانی ہو گئی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے کیا تھا تو چار سال تو آپ کی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہاں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن یہ ماضی کے وجہ سے ہو رہے ہیں کسی کو بھی اور میں نے یونس ڈھاگا صاحب جو فارمہ فائننس سیکٹری ہیں ان کا انٹیویو کیا آپ اس کو ضرور دیکھئے گا اور وہ بڑے کھرے اور سیدھے انسان ہے بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہے اور ظاہر ہے حکومت کے ساتھ جب آپ مل کر کام کرتے ہیں تو دونوں حکومتوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا نواز شریف کے ساتھ بھی کام کیا ان کے ساتھ بھی کام کیا تو ظاہر ہے آپ کی نیوٹریلیٹی کے اوپر شک تو نہیں ہوتا لوگوں کو تو لہٰذا ان کی ویز اگر آپ سنیں کہ یہ اٹانومی ہے اس کے نقصانات کیا ہیں اور اگر آپ نے قومی سلامتی کے پولیسی بنائی ہے اور اس کے اندر معیشت کو ریڑ کی ہڈی آپ نے بیان کیا ہے تو آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ ریڑ کی ہڈی جو ہے آپ اپنی کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتے ہیں ریڑ کی ہڈی کے قریب بھی نہیں کسی کو آنے دیتے ہیں ریڑ کی ہڈی کی منجمنٹ تو دور کی بات ہے کہ معاشی طور پر پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے تو اللہ خیر ہی کرے اللہ صاحب میں میڈیا کا سٹوڈنٹ ہوں بہت عرصے سے میں سوالوں کے جواب تلاش کرنے کوشش کر رہا ہوں کہ ہم نے پاکستان میں ہر چیز ازما کے دیکھ لی مولنا فیکٹر مذہبی کارڈ اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ لیبرل دھڑے سیکلر اور الموسٹ ایوری تنگ کہ ہم نے معاشی ماہرین بہت بڑے بڑے آئے کہ یہاں پہ تبدیلی آ جائے گی اس کے علاوہ بھی ہم نے تمام بلیاں ازما لی ہیں لیکن کوئی بھی چوہا پکڑ نہیں رہی سب تمام چوہا پکڑنے میں ناکام رہی ہے چاہے وہ صفید ہو یا کارلی بلیاں کسی اور نہیں کی تو میں آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ مجھے اس کا کوئی آپ پر جواب دیں گے ہم کہاں پہ لیک کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی پوری دنیا ہم جاپان سے لے کر امریکہ تک ہم نے ہر چیز دیکھ لیا ہر چیز کو ٹیسٹ کی آزمایا لیکن پتہ نہیں کیوں چینج نہیں آ رہی بڑا آپ کا اچھا سوال ہے اور جواب میں آپ کو بالکل دوں گا اور سوچا سمجھا گوا جواب دوں گا جواب یہ ہے کہ ہم نے اس میں سے کوئی بھی کارڈ ٹھیک نہیں کھیلا یعنی ہمارے ہاں پہ جو ڈکٹیٹرز آتے ہیں وہ جمہوریت پسند بننے کی کوشش کرتے ہیں میں ڈکٹیٹرشپ کے بالکل حق میں نہیں ہوں آپ کو پتہ ہے بہت اچھی طریقے سے لیکن میں آپ کو وضاحت کے ساتھ جواب دینا چاہ رہا ہوں تو اس وجہ سے یہ جملے جو ہیں احتیاط سے تراش رہا ہوں ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ جمہوریت لانے کی کوشش کرتے ہیں جو انقلابی ہیں وہ باہر کی کوتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو جمہوریت کے نمائندگان ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے ہاں پہ بڑی بات ہوتی ہے جی کہ مذہبی طور پر دینی جماعتوں کو بھی ہم نے آزما کے دیکھ لیا ام اے میں کی قومت کی بات ہوتی ہے کے پی کے اندر انہوں نے کیا کر دیا تو اگر آپ ان کا دیکھیں تو ان کا اس وقت جو انگیجمنٹ تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کتنا قریبی تھا تو میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ نے ہر چیز جو ہے وہ غلط طریقے سے لاغو کی ہے ایک چیز اگر آپ صحیح طریقے سے لاغو کر دیتے تو دوسری چیزوں کے تجربات کی ضرورت نہ ہوتی وہ اگر آپ جمہوریت کو چلنے دیتے اور اس کی خرابیوں کو مسلسل استقلال کے ساتھ پیشنس کے ساتھ درست کرنے کی کوشش کرتے رہتے جو بہت مشکل کام ہے طویل المدد کام ہے دہائیاں اس کے اندر گزر جاتی ہیں لیکن آخر میں اس کے نتائج آپ کو نظر آ جاتے ہیں تو ایک نظام پختہ ہو چکا ہوتا جس سے تمام در تجربات کے باوجود پاکستان کی عوام متنفر نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے جینئس میں ہے جمہوریت ہمیں بات کرنا پسند ہے ہمیں اتفاق رائے سے پہلے ڈیبیٹ کرنا پسند ہے ہم ڈس اگری کرتے ہیں تو ہم بہت ثقافتی طور پر بھی وائبرنٹ ہیں اختلافات بعض وقت عجیب روخ اختیار کر لیتے ہیں لیکن ہم اطاعت گزار نہیں ہیں بالکل ہمیں ڈنڈا ماری پسند نہیں ہے معاشی مشکلات کی طرح دبے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو آپ ہانک سکتے ہیں وقتی طور پر کیونکہ وہ مجبور ہیں لیکن جمہوری طور پر ہمارا معاشرہ بہت آگے ہے سوچ سمجھ میں تو اگر آپ جمہوریت کو چلنے دیتے تو یہ تمام کام اور کارڈز جو آپ کو یوز کرنے کی ضرورت میں محسوس ہوتے ہیں چونکہ آپ نے جمہوریت کو نہیں چلنے دیا تو یہ کارڈز آپ کو یوز کرنے پڑے اور وہ بھی آپ نے بھونڈے طریقے سے یوز کیے کیونکہ پاکستان کی جو جمہوری جینیس ہے اس سے یہ مطابقت نہیں رکھتے یہ ٹاپ سے آپ نے تجربے کی ہیں تو اس وجہ سے یہ تجربات ناکام رہے ہیں اور اس وجہ سے ہم نہ تیتر بنے نہ بٹے